موسیقی لیلہ مجنو کی رچنا جو لیلہ مجنو کی رچنا پہلے رچناکار کا نام ہے نیجامی ان کا نام ہے جنہوں نے 1189 میں لیلہ مجنو کی رچنا کی تھی بعد میں اس رچنا کو امیر خسرو نے اپنے انسار اس کو بھی بدلا لیلہ مجنو کی کہانی کہنے کے پہلے میں لیلہ مجنو کس طرح کی رچنا ہے لیلہ مجنو مہج ایک پریم داستان نہیں ہے بلکہ لیلہ مجنو ایک سفیانہ کہانی ہے جس میں خدا کو پانے کا ایک مارگ ہے سفی مت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے جو سفی ہوتے ہیں پہ بھارتی سنسکریتی سے بھی بہت پروابیت تھے بھارتی سنسکریتی اور عرب کے جو سنسکریتی جو مکہ مسجد مکہ مدینہ میں جو مدینہ کے باہر جو بے تریب بال بکھڑے ہوئے سفیت کپڑے پینے ہوئے سافہ پینے ہوئے رہتے تھے سافہ سے ہی صوفی سبد آیا ہے تو جو سافہ پہنے رہتے تھے اور وہ خدا کی گنگان کرتے تھے وہ بھارتی سنسکریتی میں جب وہ گھولے تو یہاں کی جو دھارمیک گرنتوں اور دھارمیک اکھیانوں کو سن کر ایک ایسا مارگ وہ نکالے سنت جسے ہم صوفی مند کرتے ہیں جیسے کی ہم اپنے اراد رام کی پوجا کرنے کے لیے تلسی داس نے جس طرح سے اراد رام کے آرادنا داس بھاؤنا میں کی جہاں سور داس نے بھگوان کرسن کے لیے باسچل بھاؤ کو کیا وہاں صوفی مت کے لوگ اپنے اس ور اپنے خدا کو خدا کو پانے کے لیے خدا کو وہ ایک پریمیکہ کے روپ میں سمجھتے تھے تب ہی تو امیر خسرو نے لکھا تھا گھونگٹ کے پٹ کھول رہے تو پوت پیا ملیں گے یہ وہ پیا نہیں وہ کوئی مہیلہ نہیں وہ کوئی پروس نہیں تڑپتا ہوا کوئی پروس و مہیلہ کا پریم نہیں بلکہ وہ اولوکک پریم وہ اولوکک پریم جس میں پریمی جو صادق ہے اپنے آپ کو صادق کے سام اپنے آپ کو پریم کی اگنی میں اپنے آپ کو اسور کی پریم کے اگنی میں جلاتا ہے تپاتا ہے تاکہ مجھے وہ خدا وہ بھگوان اللہ وہ اسور مل جائے اور لیلہ مجنو کہانی اسی پر آدھارت ہے لیلہ لیلہ کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے لیلہ کا ارث عربی میں شام ورنی ہوتا ہے شام ورن لیلہ کا عربی میں لیلہ کا عرب ہوتا ہے ارث رات دی ہے اس کے انصار لیلہ شام ورن والی تھی اور مجنو اسیم سوندرے کا مالک تھا پر یہاں پر لیلہ مہج ایک ناری نہیں ہے بلکہ لیلہ وہ اسور ہے جس کو پانے کے لیے مجنو اپنے جیون میں بہت دکھ چھلا عرب دیس کے ایک بادسہ انیک بادسہ عرب دیس کے ایک بادسہ کے انیک یتنوں کے بعد ایک پتر ہوا جس کا نام کیس رکھا گیا اسے دس ورسوں کے بعد مکتب میں بھرتی کیا گیا اسی دن اس مکتب میں ایک بیپاری کی پتری بھی لیلہ بھی آئی لیلہ اور مجنو دونوں ایک دوسرے پہ آسکت ہو گئے دھیرے دھیرے ان کے سمندھوں کے چرچہ لوگ میں پرستید ہو گئی لیلہ مانے سماجک لیلہ کی مانے سماجک مریادہ کی بھی اسے مکتب سے ہٹا دیا اور فلسلوب دونوں ایک دوسرے کی برہ میں چلنے لگیں مجنو بھکاری کا روب دھارن کر کے لیلہ کے دوار پہ جانے لگا لیلہ بھی بھیک دینے کے بہانے مجنو کے قریب آنے لگی لیلہ کی ماں کو جب یہ یہ بات پتا ہو چکا تھا اتا اس نے مجنو کو وہاں سے نکلوا دیا مجنو بند میں بھٹکنے لگا و لیلہ لیلہ کہ کر بند میں بھٹکنے لگا اس کے جہن میں صرف لیلہ اس کے سریر کے روم روم میں لیلہ سمائی ہوئی تھی وہ جنگل میں لیلہ لیلہ کہ کے جبتا رہتا تھا لیلہ کا نام جبتا رہتا تھا بات سا نے کسی بہانے کسی درویس سے جو مجنو کے پیتا تھے وہ کسی بہانے کسی درویس کے پاس لے گئے اور درویس کو کہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے لیلہ کے نام اس کی پاگلپن کو دور کریں وہ درویس نے اس کے پاگلپن کو دور کرنے کی کوشش کی پر مجنو اور مجنو کے پیتا جب لیلہ کے پیتا کے پاس سادھے کا پرستاؤ لے کے گئے تو مجنو اس قدر لیلہ کے پیار میں دوبا تھا اس قدر اس کے روح میں لیلہ سمائی تھی کہ جب مجنو کے پیتا جب لیلہ کے پیتا سے اس کے اس کے لیے ہاتھ مانگنے گئے تو جب لیلہ کا کتہ بہار آیا تو مجنو اسے بے تحاسہ چومنے لگا اہی تو پریم ہوتا ہے جو جو ویکٹی کسی سے پریم کرتا ہے وہ اس ویکٹی کسی نہیں اس کے اید گرد جس سے اس کی پریمی کا سمبند ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بھی پیار کرنے لگتا ہے اس کے کپڑے اس کے سگند اس کے ایتر جو سگند لگاتی اس کے کتے جو اس کے قریبی لوگوں سے بھی پیار کرنے لگتا ہے لیکن مجنو کے اس پیار کو لیلہ کے پیتا سمجھ نہیں پائے اور وہ سمجھے کہ یہ پھر پاگل ہو گیا ہے اور اسے ٹھکرا دیئے اس کے بعد بہت سارے ہوتے ہیں لیلہ کے پیتا نے لیلہ کی ساری ایک بادساہ سے تائے کی جب بادساہ کو پتا چلتا ہے کہ لیلہ مجنو کے پریم میں دیوانی ہے دونوں میں پتروں کا دان پردان ہوتا ہے تو بادساہ نے بھی ان کے پریم دیکھ کر لیلہ اور مجنو کو ایک کرنے کی کوشش کی پر نیتی کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا ان لوگ دونوں کے جیون میں ملن لکھا ہی نہیں تھا انت میں سبھی نے بادساہوں نے مل کر لیلہ اور مجنو کی سادی کی کوشش کی لیکن جو بادساہ تھے وہ مجنو کو مارنے کی کوشش کی لیکن بادساہ اپنے ہی مر گئے اور مجنو پھر وہ بن بن میں بھٹکنے لگا لیلہ لیلہ کتب بن میں بھٹکنے لگا بن میں جانوروں کے بیچ رہنے لگا بن میں جانوروں کے بیچ رہنے لگا اس کے بعد میں انت میں کیا ہوتا ہے کہ لیلہ جو ہے وہ مجنو کی بیرہ میں اپنی پران کو تیاغ دیتی ہے اور جب مجنو کو پتا چلتا ہے کہ لیلہ اس کے بیرہ میں پران کو تیاغ دیئے تو مجنو بھی لوٹ لوٹ کر وہ مر جاتا ہے مجنو بہت تکلیب چھلتا ہے بہت ادھک لیلہ کے بیرہ میں اسے اپنے حوش حواظ نہیں تو اس کے کپڑے کا حوش نہیں بس اس کے جہن میں صرف لیلہ لیلہ اور وہ رگستانی داہوں پہ مجنو لیلہ لیلہ کہہ کے پکاتا تھا کیا کتنا خوبصورت یہ پریم کہانی تھا کتنا خوبصورت اسور تک پہنسنے کا مارک بہت ہی کٹھن ہے لیلہ وہ اسور تھی وہ خدا تھی اور مجنو سادھک تھا اور انت میں لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر لیلہ کو چوٹ لگتی تھی تو مجنو کو تکلیف ہوتا تھا چاہے وہ کوسو ملدور کیوں نہ ہو مجنو کو کوڑے پڑتے تھے تو لیلہ کو لگتا تھا کہ اس کے پیٹ پہ کوڑے پڑ گئے یعنی کہ وہ اسریری پیار تھا وہ لوکک پیار نہیں تھا وہ لوکک پیار تھا اب پیار ایسا ہوتا ہے جہاں پیار کا سنبند روز سے ہوتا ہے جسم سے نہیں آتما سے جس کا سنبند ہوتا ہے وہیں دو روح مل کے پرم ستوے ملین ہو جاتے ہیں جیسے کی گنگا ساگر میں آکے سماہیت ہو جاتی ہے گنگا کی پرینیتی ساگر ہے وہ پرم تتو ہے وہ بہتے ہوئے تمام سنکٹ کو جھیلتے ہوئے وہ ساگر میں بلین ہو جاتی ہے ویسی پرین چروری نہیں ہے کہ پرین میں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک دوسرے کے بات کریں بینا دیکھیں انجان سکس سے کبھی کبھی ایک بار ملیں اس انجان سکس کو دیکھ کر آپ کے مند میں پرین ایک ایسا پرین پھوٹ پرتا ہے ایک ایسا پرین کے دھارہ پھوٹ پرتا ہے کہ آپ نہ ملیں تب پر بھی وہ سامنے والے ویکتی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کمی محسوس کرتا ہے ہماری میرا اور میرا اور کرشن کا پریم میرا اور کرشن کا پریم پندرہ ہی ستاب دیکھئے لیکن میرا کرشن میں سماہیت ہو گئی انت میں کرشن کرشن کہتے ہوئے وہ میرا برندہ ون میں سماہیت ہو گئی تو پریم ایسا ہی ہے لیلا مجنو کا پریم بھلے ہی آبھارتیے ہو پر ہمیں یہ بھی سکھلاتا ہے کہ پریم کا سنبند من سے ہوتا ہے عجیز پریم کا سنبند من سے آتما سے ہوتا ہے وہ پریم عمر ہو جاتا ہے چاہے وہ لیلا مجنو کا پریم ہو چاہے وہ ہیرانجہ کا پریم ہو چاہے سوہنی مہیبال کی کچھی میٹی والا پریم کچھی میٹی مطلب کیا ہمارا سرین کچھی میٹی کے سامانے کچھے گڑے کی سامانے جو ہوا کے تھپیڑے جو وقت کے تھپڑے جو طوفان میں بہ کر جو میٹی ہمارے سریر ہمارا سریر ایک میٹی ہی ہے راک ہے کھاک ہے جسے میٹی میں مل جانا ہے بھلی لیلہ مجد دونوں میٹی میں مل گئے پر دونوں کی جو پریم کہانی ہے آج بھی سبھی کے لئے مثال ہے رادہ کرشنہ اور میرا کا پریم اب آر لوک ایک پریم تھا جس میں نہ کرشنہ کبھی ملے لیکن وہ بھکتی سے سرابور تھی وہ بھی اپنے بھکتی اپنے پریتم کرشن کو ہی پریتم مانتی تھی تو پریم جو ہے وہ کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں بلکہ پریم دیتا ہے اور لیلہ مجدنو کا پریم بھی ایسی پاکی جگی سے بھرا ہوا پریم تھا اور ہمیں کیول اپنی لیلہ مجدنو کی پریم سے بھی سکھ چا لینے چاہیے ہمیں اپنے دیش سے پریم کرنا چاہیے دیش ہمیں بہت کچھ دیتا ہے مات ربھمی سے پریم کرنا چاہیے بطلے میں کچھ ملے آنا ملے لیکن پریم تیاغ سکھاتا ہے پریم سمرپن سکھاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں بھی ڈالیتی ہوں پانی بچائیے بچوں کو سکھائیے پین لگائیے دھرتی بچائیے اور اپنی پریم سے ساری دھرا کو سوپیت کیجئے نفرت کا باتاورن نہ پھیلائیے پریم ہمیشہ پریم ہوتا ہے آپ پریم کریں گے پرکیرتی سے تو پرکیرتی آپ کو بہت دے گی بہت کچھ دے گی سدھ ہوا سدھ پانی دے گی تو لیلہ مجدوں کے اس پریم کی قصے کے بعد میں ملوں گی اگلے اپیسوڈ میں تب تک میں بیدہ لیتی ہوں جائے ہن موسیقی موسیقی موسیقی